اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج ہم پروپرٹیز آف بائنری اوپریشن کا پارٹ زیرو ٹو ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ آخری لیکچر ہے پروپرٹیز آف بائنری اوپریشن پہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک پارٹ دیا تھا لیکچر بڑے اچھے طریقے سے پروپرٹیز آف بائنری اوپریشن پہ تمام لیکچرز کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آج آپ لوگوں کو میں دو بہت ہی امپورٹنٹ پاسٹ پیپر کے کوئسٹن کروانے لگا ہوں یہ نسٹ میں بھی کافی دفعہ ہیں یو ای ٹی میں بھی کافی دفعہ ہیں اور پیاس کے انٹی ٹیسٹ میں بھی میت کے پورشن میں کافی دفعہ ہیں فل توجہ سے آپ نے یہ کوئسٹن سمجھنے ہیں تو پہلا کوئسٹن جو بہت زیادہ دفعہ آتا ہے وہ یہ والا ہے ہمارے پاس اس میں اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کون سا بائنری اوپریشن یہ جو چار اوپشن ہیں ان میں یہ بائنری اوپریشن گیون ہیں ان میں سے کون سا بائنری اوپریشن کمیوٹیٹیو ہے اب کمیوٹیٹیو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایکس اوپریٹ کریں وائی سے اور وائی اوپریٹ کریں ایکس سے تو انسر سیم ہونا چاہیے تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے ان چاروں اوپشن میں سے کون سا بائنری اوپریشن کمیوٹیٹیو ہے تو سب سے پہلے ہم باری باری یہ چاروں آپشن دیکھتے ہیں پہلے پہلا آپشن دیکھیں X کو Y سے اپریٹ کریں تو 14Y کے ایکوال ہے تو یہ میں ادھر لکھتا ہوں given کیا تھا X سٹار Y ایکوال ہے 14Y کے اب اسی پیٹرن پہ آپ دیکھیں کہ جب ہم X سٹار Y کی ہے تو 14 کے ساتھ انہوں نے Y لکھا ہوا ہے دوسرا ایلیمنٹ تو اسی پیٹرن پہ جب میں Y سٹار X کروں گا تو اب 14 کے ساتھ دوسرا ایلیمنٹ X آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 14Y 14X کے ایکوال نہیں ہے یعنی X کو Y سے اپریٹ کریں اور Y کو X سے اپریٹ کریں تو ان کے انصر سیم نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ جو Alpha option ہے یہ wrong ہے اب ہم چیک کرتے ہیں بیٹا option کو اب بیٹا option میں دیکھیں جب X کو Y کے ساتھ اپریٹ کیا تو X square minus Y square یہ given ہے یعنی پہلی term کا square minus دوسری term کا square اب اسی پیٹرن پہ جب میں Y کو X کے ساتھ اپریٹ کروں گا تو پہلی term Y کا square آ جائے گا minus دوسری term X کا square آ جائے گا تو اب clearly دیکھ سکتے ہیں X square minus Y square اور Y square minus X square آپس میں ایکوال نہیں ہے مطلب X star Y اور Y star X کا انصر سیم نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ بھی binary operation کمیوٹیٹیو نہیں ہے بیٹا option بھی wrong ہے اب میں چیک کرتا ہوں چارلی option اب چارلی option میں آپ چیک کریں کہ جب ہم X کو Y کے ساتھ اپریٹ کرتے ہیں تو اوپر X پلس Y ہے اور نیچے دین اومیریٹر میں فسٹرم ہے یعنی X اب اسی pattern پہ جب ہم Y کو X کے ساتھ اپریٹ کریں گے تو اوپر Y پلس X آ جائے گا یعنی پہلی term میں دوسری term ایڈ کرنی ہے اور نیچے دین اومیریٹر میں فسٹرم آ جائے گی اب آپ دیکھیں X پلس Y اور Y پلس X یہ تو آپس میں ایکوال ہوتے ہیں مگر اس کے دین اومیریٹر میں X آ رہا ہے اور اس کے دین اومیریٹر میں Y آ رہا ہے تو یہاں سے بھی اب ہمیں پتا چلا کہ X کو جب Y سے اپریٹ کریں یا Y کو X سے اپریٹ کریں تو ان کے انصر سیم نہیں آرے اس کا مطلب یہ چارلی option بھی ٹھیک نہیں تو اب ہمارے پاس option تو delta ٹھیک ہوگا اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیسے اب ہم delta option میں چیک کریں کہ جب ہم X کو Y سے اپریٹ کر رہے ہیں تو اوپر X کے اندر Y ایڈ کر دیا اور نیچے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیا یعنی پہلی term کے ساتھ دوسری term ملٹیپلائی اور اوپر بھی پہلی term کے اندر دوسری term ایڈ ہوئی ہے اب اسی pattern پہ جب ہم Y کو X کے ساتھ اپریٹ کریں گے تو اوپر Y کے اندر X ایڈ ہو جائے گا نیچے Y سے X ڈیوائیڈ ہو جائے گا جس طرح یہ pattern تھا تو اب ہم clearly دیکھ سکتے ہیں X plus Y Y plus X کی equal ہوتا ہے اور X Y Y X کی equal ہوتا ہے تو ان دونوں کی انصر سیم آئے ہیں delta option میں جب ہم X کو Y سے اپریٹ کریں یا Y کو X سے اپریٹ کریں تو ان کی انصر سیم آئے ہیں یہ X plus Y over X Y equal ہوتا ہے Y plus X X over Y X کے تو یہاں سے ہمارے پاس delta option ٹھیک ہے تو یہ question کا pattern آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے اس category کا question بہت فرپیٹ ہوئا ہے properties of binary operations میں سے اب ہم next چلتے ہیں دوسری category کے question پہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی group ہے اور جو star ہے with respect to star اب وہ کہتے ہیں کہ اگر X کو Y کے ساتھ operate کریں تو 3X Y کے equal ہے یہ basically اس group کی definition ہے تو آپ لوگوں نے identity element بتانا ہے اس group میں اب دیکھیں identity element عموماً بچے کہتے ہیں کہ multiplicative identity 1 ہوتا ہے اور additive identity 0 ہوتا ہے اور وہ ان دو options کی طرف attract ہوتے ہیں مگر یہ wrong ہے تو آپ لوگوں نے اس question کو کیسے solve کرنا ہے یہ group کی definition ہے کہ X Y اس group کوئی group پہ اس سے یہ belong کرتے ہیں دو element X کو Y کے ساتھ operate کریں تو 3X Y کے equal ہے یہ group کی definition given ہے یعنی 3 لکھنا ہے اور X Y ان دونوں elements کی product لکھنی ہے اب آپ فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ X element group سے belong کرتا ہے اور ایک identity element بھی اس group میں ہے جو کہ E ہے تو اب اسی group کی definition پہ جب میں X کو E کے ساتھ operate کروں گا تو اس group کی definition کے according 3 آئے گا اور پہلا element X آ جائے گا دوسرا element جو کہ identity ہے E آ جائے گا اب یہ E بھی اس group سے belong کرتی ہے یہ X بھی کوئی element اس group سے belong کرتا ہے اور اس group کی definition کے according میں نے یہ A equation بنائی ہے X کو Y سے operate کریں تو 3X Y آتا ہے اسی pattern پہ جب X element کو identity سے operate کریں تو 3X E آتا ہے اب identity کی definition بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر identity کو کسی بھی element کے ساتھ جب ہم operate کرتے ہیں تو وہی element رہتا ہے تو یہ جو B equation میں نے بنائی ہے یہ میں نے identity کی definition use کی ہے کہ جب X کے ساتھ E کو operate کریں گے تو X ہی رہے گا identity جس element کے ساتھ بھی operate ہوتی ہے وہی element رہتا ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس A equation بن گئی ہے اور دوسری ہمارے پاس B equation بن گئی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ XE کے ساتھ operate ہو کے 3XE دے رہا ہے گروپ کی definition کی according اور یہاں XE کے ساتھ operate ہو کے X ہی دے رہا ہے identity کی definition کی according اب میں ان دونوں کو equal رکھ لوں گا کیونکہ ادھر بھی XE کے ساتھ یہ operate ہو رہا ہے ادھر بھی XE کے ساتھ یہ operate ہو رہتا ہے ان دونوں کو میں نے equate کیا XX سے cut جائے گا اور یہاں سے E میرے پاس آ جائے گا 1 by 3 جو کہ میرے پاس چارلی option یہ ٹھیک ہے اپنے خیال رکھیے گا اللہ حافظ